موسیقی 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 اور ایون یہاں پہ ہم ان کی کونیکٹیوٹی بھی ملائیں گے تاکہ یہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسپورٹ بھی ہو سکیں اور یہاں پہ ہماری ہائی اینڈ مارکیٹس کے اندر وہ اپنے جانور بیچ کے بڑا اچھا جو ہے وہ اس سے منافع اور روزگار بھی کما سکتے ہیں اور ہماری جو پروٹینز کی کمی ہے وہ بھی کافی حد تک دور ہو جائے گی اب اس کا فیدہ کیا ہوگا فارمرز کو فیدہ یہ ہوگا کہ پہلے وہ جو میڈل میں نے اس کے ہاتھوں پہ پلے کرتے ہیں ان سے کرزہ لیتے ہیں اور وہ جو کرزہ ہوتا ہے اس کا جو انٹریسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لیتے ہیں تو وہ ایک تو وہ کرزہ لے رہے ہیں اوپر انٹریسٹ دے رہے ہیں اور تیسی چیز یہ ہے کہ انہیں کوئی کوالٹی کی چیز بھی نہیں ملتی تو اس سے وہ اپنی کوالٹی کی چیز بھی لیں گے اور ان کا جو کاروبار ہے وہ بھی فلرش کرے گا یہ ایک یارہ عرب کی خطی رقم سے دوسرا جو پروگرام میں آپ کو یہاں پہ سپیشلی جو بتانا چاہتا ہوں سعود پنجاب کے حوالے سے وہ دو عرب کی خطی رقم سے ہم جو بیوہ خواتین ہیں اور متلکہ خواتین ہیں جو کہ رورل بیسٹوں جو دہاتوں میں رہتی ہوں ان کو ہم ایک جانور جو فیمل ہے چاہے وہ گائے ہوگی یا بھینس ہوگی وہ ہم انہیں دینا چاہتے ہیں اور یہ فری آف کاسٹ ہوگی جس سے ان جو بیوہ خواتین ہیں یا متلکہ خواتین ہیں ان کا روزگار جو ہے وہ چل سکے اور ان کی لائف کا جو لائبلی ہوڑے جو روزگار ہے وہ سسٹینبل ہو سکے تو یہ ایک بہت بڑا تحفہ جو ہے وہ سعود پنجاب کے لئے ہے اور تیسا جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ والی ہے کہ اس کے جو ہمارا ایکسپورٹ کے اشو ہیں ایکسپورٹ کیوں نہیں ہماری جو یہاں سے ہوتی ایکسپورٹ کا نہ ہونا جو ہے اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ ہم فٹ اینڈ موت دیزیز جس کو مو کھر بھی کہتے ہیں اس میں ہمارا ملک ڈیزیز فری نہیں ہے تو سات عرب کی خطیر رقم سے ہم اپنے ملک کے اندر اور خاص طور پر پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں پنجاب کے اندر ہم اس ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور اس کے اندر کیا کریں گے ہم ڈیزیز فری زونز بھی بنائیں گے اور سو کے قریب ہم جو ہیں وہ ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ ڈیزیز کنٹرول کمپارٹمنٹ جو ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں ابتدائی سٹیج کے اوپر ہم نے دس کا ٹارگٹ رکھا ہے اور اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے ہر سال میں دس تو یہ جو پروگرام ہے اس کو ہم کنٹینو انشاءاللہ لوگ جب دیکھیں گے تو اس کو کنٹینو کرتے جائیں گے اور جو ڈیزیز کنٹرول کمپارٹمنٹ ہوں گے ان میں جو بھی پروڈیوس ہوگا وہ چائنہ اور جی سی سی ممالک کے اندر اس کے اوپر بین نہیں ہے تو اس سے ہماری جو مارکیٹ ہے اس سے مارکیٹ ایک پل آئے گی اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو ملک ہے وہ خوشحال ہوگا اور یہ چیف منسٹر صاحبہ کا انتہائی احسن جو اقدام ہیں جو انہوں نے کسان فارمرز کے لیے لے کے آئے ہیں لائف سٹاک فارمرز کے لیے اور اس کے اندر ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں سید عاشق حسین کرمانی صاحب ان کا بھی بڑا ایک اہم رول ہے اگر میں یہاں پہ بیان نہ کروں تو وہ بھی ایک زیادتی ہوگی دن رات منت کر رہے ہیں وہ ہمارے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی کہ ہم اس تمام انیشیٹرز کو کامیاب کرنے کے لیے نہ وہ خود سوتے ہیں نہ ہمیں سونے دیتے ہیں سر ایک کوئی سنور کرنا چاہوں گی آپ نے جو کسان کاٹ کے جراح کی بات کی کہ بلا سود کرزے دیے جائیں گے اور دوسری جو متلکہ خواتین ہیں بیوہ یتین خواتین ہیں غریب خواتین ہیں ان کے لیے آپ نے سر اس کا کوئی کرائیٹریہ ہے کہ ان لوگوں کو ہی سود کرزے دیے جائیں گے بلا سود اس کا کوئی کرائیٹریہ ہے اس کے لیے جسٹیشن کس طریقے سے ہوگی پروسیجر کیا ہے آپ کو کس طریقے سے پروچ کیا جاتا ہے کوئی ایپ ہے فون نمبر ہے یا مطلب ڈائریکٹ آفیسز میں جا کے پروچ کیا جاتا ہے میڈم یہ دونوں کا جو کرائیٹریہ ہے اس کو ہم نے ایسا رکھا ہے کہ ٹرانسپیڈنٹ رکھا ہے جن خواتین کو ہم نے وہ گائے اور پہنسے دینی ہیں ایک ہماری آن لائن اپلیکیشن ہے جو ایک دیر ہفتے میں انشاءاللہ وہ ہم اس کو لانچ کر دیں گے ہم نے تمام فیلڈ جو ہمارا سٹاف ہے ہم نے آج بھی ہماری میٹنگ کو یہ ڈریکشن دے دی گئی ہے کہ وہ ہماری جتنے بھی ہوسپیٹر لویٹنی ڈسپینسی یا جو بھی انسیچوٹ ہے اس کے اندر ہمیں ڈسک لگا رہے ہیں فسیلیٹیشن ڈسک وہاں پہ وہ آئیں گی اور اس کا جو ایک موبائل اپ ہے وہ اس کے اندر اس کو ریجسٹریشن اس کی کر لیں گی باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ آن لائن ہوں گی اور ان کی جو ای بیلٹنگ ہوگی اور جو ای بیلٹنگ کے اندر وہ ہو جائیں گی ان کو ہم دے دیں گے کرائیٹ ایریا اس ویری سیمپل عمر کی حد ہم نے ففٹی فائیو جیرز رکھی اپر ایچ اس سے زیادہ نہ ہو تھرٹی ٹو ہم نے رکھا ہے جو پاولٹی سکور ہے تاکہ وہ کچھ تھوڑی بہت کھاتی پیتی ہو یہ نہ ہو کہ بلکل ہی اس کے اندر ہو تو میکسیمم تھرٹی ٹو رکھا تاکہ میکسیمم عورتیں اس کے اندر آ جائیں دہات کی وہ رہنے والی ہو اور ایسی سکیم جو ہم اس طفح لانچ کر رہے ہیں جس کو جانور دے رہے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں انہوں نے کسی اور سکیم سے بلکل سیم کوئی جانور نہ لیا ہو تو اس سے ویری سیمپل کرائیٹیریا اور جو کسان کارڈ ہے اس کا بھی ایسے ہی ایک صرف ایک میسج کرنا ہے اس نے اپنے فون سے ہمارا ایک نمبر وہ ہم دسپلی کر دیں کہ جو بھی اس کے پاس منیمم پانچ جانور ہوں میکسیمم جتنی مرضی ہوں لیکن ہم جو اسے لون دیں گے وہ پانچ سے لے کے دس جانوروں تک دیں گے میکسیمم دس جانوروں کے اوپر جو اس کو وہ فربا کرنا چاہتا ہے فیٹن کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ستائیس ہزار پیہ پر جانور ایک دیں گے اور دو لاکھ ستر ہزار پیہ اس کو جو ہم ہے وہ یہ انٹرس فری لون دیں گے اس کا کام ہے صرف ایک میسج کرنا اپنا شناختی کا نمبر لکھنا باقی تمام چیزیں آن لائن ہیں جب اس کا سارا پروسس ہو جائے گا تو اس کو میسج چلا جائے گا کہ آپ کا کارڈ جو ہے وہ آپ الیجیبل ٹھہ رہے ہیں آپ کا کارڈ ہو گیا تو ہم اس کو وہ کارڈ دیں گے وہ کارڈ کے اوپر جو ہے وہ ہماری جو شاپس ہیں جو ہم ڈیزیگنیٹ کریں گے اور جو ڈیزیگنیٹ ہم کر رہے ہیں وہاں پہ جائے گا ہر تحصیل کے اندر کمز کم پانچ شاپس ایسی ہوں گی جس کا بینک آف پنجاب اور ہم یہ تین جو ادارے ہیں بینک آف پنجاب ہوگا اور اس کے اندر وہ میرے مرچنٹس ہوگا اور لائچسٹوک ڈیپارٹمنٹ ان کا ایک اگریمنٹ ہوگا وہاں پہ وہ تمام چیزیں ہوں گی وہ جائے گا کارڈ وہاں پہ سوائپ کرے گا اپنی پسند کی جو بھی چیزیں ہیں خوراک ونڈا وہ وہاں سے لے آئے گا اور اپنے جانبوں کو فیٹ کرے اس سے ویری ایزی ہم نے اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے تاکہ اس کے اندر کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے تو ہم نے وہ تمام جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس کو بھی ہم قبر کر رہے ہیں سبیہ آپ سمجھتے ہیں کہ بلا تفریق اس چیز کی تقسیم ہو پائے گی اس کیلئے کیا چیکن بیلنس ہے میڈم اس کے لئے یہ ہے کہ جو اس کسان کارڈ ہے اس کے لئے تو جو بھی اپلائی کریں گے وہ کیوں میں لگ جائیں گے باقی تمام سسٹم کی ضروری ہو گیا کوئی بندہ اس کو منپلیٹ نہیں کر سکتا اور یہ ہمیں اوپر سے سٹینڈنگ انسٹریکشن ہے کہ اس کے اندر تمام چیزیں ہم نے اتنی کہ ٹرانسپیرنٹ کر دی گئی ہیں کہ وہ ناممکن ہے کہ کوئی بندہ کیوں سے کسی بندے کو نکال کے آگے لگ جائے یہ ایسا نہیں ہو سکتا فرسٹ کم فرسٹ سر تو یہ تو ہوگا کسان کارڈ رہ گیا وہ دوسرا جو ہے ہمارا جو ایسر ڈسیبوشن والا ہے تمام آن لائن پوسٹ ہے اور اس کی ای بیلٹنگ ہوگی ہے سب سے پہلے اس کو تین جگہوں پہ ہم ویریفائی کروائیں گے جو ہماری پنجاب سوشل پروٹیکشن آتھارٹی ہے وہ اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کے اوپر اس کو پرکھے گی اس کے بعد پی آئی ٹی بی اس کو ڈسٹرک میں جا کے اس کی ای بیلٹنگ ڈی سی صاحب اور تمام جو نوٹیبلز ہیں ہمارے آنریبل ایمین ایز ایم پیز اس کی موجودگی میں اس کی ای بیلٹنگ ہوگی اور جس کو ہوگا وہی جانور کے ہم نے کمیٹیاں بنا دیئے وہ اس عورت کے گھر تک پہنچے گا اور انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو ایک بھی ایسا کیس نہیں بلے گا کیونکہ ڈسٹریبیشن کے بعد تین ویریفیکیشن اربن یونٹ نے کرنی ہے اس عورت کے گھر جا کے تو اگر کسی کو کوئی استحصال ہوگا تو اس کے لیے ہم نے ریڈیسل کمیٹی بنا دیئے اور وہ جو کمیٹی ہے وہ کمیشنر یہ ریڈیسل صاحب کی موجودگی بلکہ سوری وہ ہوگی ہمارے سپیشل سیکٹری کی موجودگی میں تاکہ کوئی اس کے اندر یہاں پہ میں ایک اور بھی بات بچاتا جاؤں کہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ سٹینکننگ اور بھی ہو گیا ہے ساکر بطیل صاحب جو ہیں ہمارے سیکٹری صاحب انہوں نے یہاں پہ بڑے عرصے سے سیٹیں خالی ہیں تھی تو یہاں پہ سپیشل سیکٹری لائف سٹاک اڈیشن سیکٹری لائف سٹاک ان کو تینات کروایا ہے تو انشاءاللہ آپ جو ہماری ٹیم ہے وہ مکمل ہے اور فارمرز کی خدمت کے لیے ہم اتن وقت تیار ہے سر لاسٹ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ لائف سٹاک کی طرف سے آپ اپنے عوام کو اپنے دیکھنے والوں کو لائف سٹاک کی طرف سے اس پروجیکٹ کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں میں تمام فارمرز ہزاسے لائف سٹاک فارمرز کو میں ایک پیغام جو ہے یہ منیسٹر صاحب کی طرف سے بھی ہے اور ہماری ہر دل عزیز جو سی ایم صاحب ہے اس کی طرف سے بھی ہے کہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں کوئی بندہ ہمارا ہم فری آف کار سروس دینے کے لیے تیاریں ہمارے سروس سینٹر پر تشریف لائیں ان کو ہم رہنمائی بھی کریں گے ان کی دیجسٹیشن بھی کروائیں گے کوئی پیسے کوئی سفارش کوئی رشوت اس میں نہیں ہوگی یہ ٹرانسپیرنٹ ہے یہ ان کی بھلائی کے لیے ہے آج یہ ہماری اس جو ہم کوششیں ان کو بہتری کے لیے کر رہے ہیں اس کے اوپر آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگی جو ہے وہ بہتر بھی ہوگی سوشل لائف بہتر ہوگی اور وہ معاشرے میں ایک اچھے مقام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے تینکیو جی دیجی لائف سٹاک پنجاب ڈاکٹر محمد اشرف ہمارے ساتھ موجود تھے ان سے ہم نے بات کی مریم نوازین جو ہے پنجاب اور جو انیشیٹیو لے کر آئے ہیں لائف سٹاک کے حوالے سے اس حوالے سے بات کی تاکہ عوام کو ویرنیس دی جا سکے کہ ان کو کس طریقے سے رلیف دیا جا رہا ہے اس پارے میں انہوں نے یہی بتایا کہ کس طریقے سے ڈیزیز کنٹرول جو پروگرام ہے وہ لے کر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو متلکہ خواتین ہیں جو بیوہ خواتین ہیں اور غریب خواتین ہیں ان کو کس طریقے سے جانور تقسیم کیے جائیں گے موک جانور دیا جائیں گے تاکہ ان کو رلیف دیا جائیں اور جو بے روزگار خواتین ہیں ان کو معاشی طور پر شرون کیا جا سکے اس کے علاوہ کسان کارڈ کا اجراء کر کے کسانوں کو کس طریقے سے رلیف دیا جا رہا ہے اور لائف سٹاک کو کس طریقے سے بوسٹ کیا جا رہا ہے کس طریقے سے مزید بہتری کی جا رہی ہے اس کے ساتھ کی اپنی میزبان زرناس گل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ